ہماری حضوری شائرہ چھتیس میں کامن باکسن کسٹم سروس سے ان کا تعلق ہے پرمین شاکر کے رنگ میں رنگی ہوئی بہت اوندہ لائچے کی اوندہ غزل اور نظم کہتی ہیں میری درخواست ہے سائمہ افتاب سے کم تشریف لائن اور ان کا یہ دو شیئر بھی میں پیش کرنا چاہوں گا اس سے بڑھ کے کیا ہوتا زندگی کے دامن میں اس سے بڑھ کے کیا ہوتا زندگی کے دامن میں ایک غم ہے ہونے کا دوسرا چھڑنے کا اور ہر ملن جدائی کی اولین منزل ہے وصل ہی سے جڑتا ہے سلسلہ بچھڑنے کا سائمہ افتاب غمیں ہجران کی ماری ڈھونڈتی ہے غمیں ہجران کی ماری ڈھونڈتی ہے ہوا خوشبو تمہاری ڈھونڈتی ہے غمیں ہجران کی ماری ڈھونڈتی ہے ہوا خوشبو تمہاری ڈھونڈتی ہے ڈگر پہ چلنے والی زندگی بھی کبھی بے اختیاری ڈھونڈتی ہے یکایک ہو گیا ہے خوف رخصت کہ اب ہرنی شکاری ڈھونڈتی ہے یکایک ہو گیا ہے خوف رخصت کہ اب ہرنی شکاری ڈھونڈتی ہے اجل ایک عالمِ وحشت میں رکسا سبھی کو باری باری ڈھونڈتی ہے اور آخری شیر پرندے کھوج میں نکلے ہوئے ہیں پرندے کھوج میں نکلے ہوئے ہیں مجھے صبح بہاری ڈھونڈتی ہے ایک اور رضا آج ہے اور کل نہیں ہے تو آج ہے اور کل نہیں ہے تو یار مشکل کا حل نہیں ہے تو آج ہے اور کل نہیں ہے تو یار مشکل کا حل نہیں ہے تو اچھے اچھوں کو وقت نے بدلا نعمتیں بے بدل نہیں ہے تو اور شیر عرص ہے آپ کے لئے میری خوش قسمتی تو ہو شاید میری خوش قسمتی تو ہو شاید میری محنت کا پھل نہیں ہے تو میری خوش قسمتی تو ہو شاید میری محنت کا پھل نہیں ہے تو جانی کیوں یہ مجھے ہوا محسوس زندگی بھر ہے پھل نہیں ہے تو اور آخری شیر نعمان صاحب کی امبساتے دلوں نظر ہے مگر امبساتے دلوں نظر ہے مگر آرزو کا کمل نہیں ہے کیا کہنے ایک آخری غزل جناب صدر کی جاتا تغافل بینیازی کا گلا کافی نہیں ہے بینیازی کاک گلا کافی نہیں ہے میرا رستا ہی روکو اب صدا کافی نہیں ہے یہ گہری تغافل بینیازی کا گلاہ کافی نہیں ہے میرا رستہ ہی روکو اب صدا کافی نہیں ہے یہ گہری کالی آنکھیں دیکھ تو کیا کہہ رہی ہیں یہ گہری کالی آنکھیں دیکھ تو کیا کہہ رہی ہیں انہیں پابند رکھنے کو وفا کافی نہیں ہے تمہارے کاسہِ انفت میں کچھ سکھے اچھا لے تمہارا دل لبھایا یہ صلاح کافی نہیں ہے زمینی بات ہے ٹھہرے کی آخر جستجو پر زمینی بات ہے ٹھہرے کی آخر جستجو پر ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا کافی نہیں ہے اور آخری شعر ارس ہے جمالِ کائناتی موجزہ ہے حسنِ کن کا جمالِ کائناتی موجزہ ہے حسنِ کن کا یہاں پر ارتکا کا نظریہ کافی نہیں ہے خوضیم وزرات ہمارے اگلے شاعر بہت زودگو اور پرگو شاعر ہیں یہ بھی اللہ کی خاص نعمت ہے غزر کے حوالے سے ان پہ بہت عطا ہے بہت صورت غزر کہتے ہیں اور بہت نقدار میں کہتے ہیں ان کا ایک شعر کہ نہیں ہے کوئی بھی امکان خارجہ سے امکان نہیں ہے کوئی بھی امکان خارجہ سے امکان یہ ممکنات کی دنیا ہے کچھ بھی ممکن اسے یہ رنج لاحق تھا یہ سب کیا ہو گیا ہے وہ جب پہنچا میں تقریباً کہانی لکھ چکا تھا مجھے یہ فکر لاحق تھی اسے میں کیا بتاؤں مونالوگ اس ننگ کا انوانے جی خدا کا فون آیا تھا یوں ہی باتوں ہی باتوں میں لگا وہ پوچھنے مجھ سے کہ جانی حال کیسا ہے کہ جانی حال کیسا ہے کہا میں نے میاں صاحب کسی بے حال جیسا ہے کہا میں کچھ نہیں سمجھا کہا میں نے عجب انداز ہے مولا خدای کا یہاں کچھ فائدہ بھی ہے ہماری لبکشائی کا کہیں کچھ بھی میاں صاحب اب کسی کی آپ سنتے ہیں کہا اس نے خدا سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھو ہمیشہ ہی میرے بندے صحیح الفاظ چنتے ہیں کہا میں نے چلو چھوڑو یہ سب تقرار رہنے دو میں ہوں خاموش ہی اچھا مجھے خاموش رہنے دو کہا سمجھا نہیں میں یار جو تم کہنا چاہو ہو کہا میں نے بتاؤں کھل کے جو تم سننا چاہو کہا اس نے چلو بولو تمہیں پوری اجازت ہے کہا میں نے تمہیں دکھتا نہیں جو ان دنوں دنیا کی حالت ہے کہا اس نے کروں میں کیا مجھے تم صاف بتلاو کہا میں نے کسی سے ٹھیک ہونے کی نہیں دنیا کسی کو ٹھیک کرنے کو اگر تم بھیج نہ پاؤ تو کچھ دن کے لیے ایسا کرو تم خود ہی آجاؤ ایک چھوٹی سی نظم پنجابی کالا سی یار تے لوکی کہندے رہندے سن پہی تاڑی جوڑی نہیں سجدی کالا سی یار تے لوکی کہندے رہندے سن پہی تاڑی جوڑی نہیں سجدی اساں تن پھر اپنا سار لیا تے آپ بھی کالے ہو بیٹھے پر پھر بھی لوکی کہندے رہے پہی تاڑی جوڑی نہیں سجدی اساں ہور بھی بڑے جتن کیتے پر گل پھر بھی بڑی نہیں ہن بیٹھے سوچ دے رہنے ہاں پائیو مندہ بھی کالا ہے ہن من نو کالا کنج کریے اسے میں چاہتا تو آج بھی ہوں مگر میں مانتا ہرگز نہیں ہوں کسی پہ بھی میں انگلی کیوں ٹھاؤں میں اپنی ذات کا ہی نکتہ چاہوں بظاہر ساتھ بھی تیرے نہیں میں مگر تو ہے جہاں میں بھی وہی ہوں تو مجھ سے دور بھی میرے کریم ہے میں تجھ سے دور بھی تیرے کریم ہوں ابھی میں فرش پر آندھا پڑا تھا ابھی میں برسرِ عرشِ بری ہوں اگر میں ہوں تو پھر میں ہر جگہ ہوں نہیں ہوں تو کہیں بھی میں نہیں ہوں کوئی تو ہے جو میرا ہو چکا ہے مجھے دیکھو میں کتنا مطمئن ہوں تو میرے بارے جتنا مطمئن ہے میں اپنے بارے اتنا بے یقین ہوں نگاہِ ناز میری لاج رکھیو کہ میں گھائل نگاہِ خشمگی ہوں وہ میری بیٹیوں کی عمر کی ہے بزد ہے کہ میں بیٹی تو نہیں ہوں بزد ہے کہ میں بیٹی تو نہیں ہوں بھونگیروں کے لیے زہرِ حلاحل پاپنوں کے لیے تو انگ بھی ہوں خود اپنا ہی کرائے دار ہوں میں اپنے آپ میں خود ہی مقیم ہوں خود اپنا ہی کرائے دار ہوں میں میں اپنے آپ میں خود ہی مقیم ہوں کہوں کیا خود کو ہی داراج کر کے سکندر بخت ہوں روشن جبی ہوں میں تب بھی جان کا ہی خوشہ چھی تھا میں تب بھی جان کا ہی خوشہ چھی تھا میں اب بھی جان کا ہی خوشہ چھی ہوں میں اب بھی جان کا ہی خوشہ چھی ہوں کبھی ہوتا تھا میں بھی جان محفل مگر میں ان دنوں گوشہ نشی ہوں مگر میں ان دنوں گوشہ نشی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو یہ ایک اور پڑھ سکتا ہوں پڑھ کے بھاگ جاؤں گا نہ تو ایسا ہے نہ تو ویسا ہے نہ کہیں کوئی اس کے جیسا ہے آلہ حضرت بتائیے تو صحیح کہ خدا دیکھنے میں کیسا ہے آلہ حضرت بتائیے تو صحیح کہ خدا دیکھنے میں کیسا ہے ساری دنیا ہی مانتی ہے اسے اپنی آنکھوں کسی نے دیکھا ہے ساری دنیا ہی مانتی ہے اسے اپنی آنکھوں کسی نے دیکھا ہے ہسنے والوں کے ساتھ ہستا ہے رونے والوں کے ساتھ روتا ہے واقف حال ہے یتیموں کا کیا غریبوں کی بات سنتا ہے سن کے اشعار میر و غالب کے موج میں آکے سر کو دھنتا ہے سن کے اشعار میر و غالب کے موج میں آکے سر کو دھنتا ہے عربی النسل عربیوں کا خدا صرف عربی میں بات کرتا ہے عربی النسل عربیوں کا خدا صرف عربی میں بات کرتا ہے منصبِ انبیاء کی خاطر وہ کیا فقط عربیوں کو چنتا ہے منصبِ انبیاء کی خاطر وہ کیا فقط عربیوں کو چنتا ہے اس کے بھی مجھ سے دست و بازو ہیں اس کے بھی مجھ سے دست و بازو ہیں خود کو قادر قدیر کہتا ہے آنکھ بن کیسے دیکھتا ہے وہ کیا حقیقت میں اس کو دکھتا ہے کیا غرض اس کو دنیا والوں سے کون جیتا ہے کون مرتا ہے کچھ بھی ہو جائے اس کو کیا پرواہ وہ تو اپنی ہی کن میں رہتا ہے گردنیں کٹ رہی ہیں پھر بھی وہ گردنیں کٹ رہی ہیں پھر بھی وہ شہرگوں کے قریب رہتا ہے گردنیں کٹ رہی ہیں پھر بھی وہ شہرگوں کے قریب رہتا ہے روز اول سے وہ ہے چپ سادے روز اول سے وہ ہے چپ سادے وہ کوئی کب تک خاموش رہتا ہے دنیا جیسی اندھیر نگری میں کون یوں لمبی تان سوتا ہے جیسے بچپن سے جیسا بچپن سے سنتے آئے ہے کیا خدا اس طرح کا ہوتا ہے میرے دعوے کو انہوں نے بھربور دلیل کے ساتھ ثابت کیا مرزا رضیر رحمان صاحب صاحب بہت شمید گیا ہماری اگلے شاعر ان سے ہماری نیازمندی کا تعلق کافی قرآنہ ہے بہت باب و بہار شخصیل ہیں اور ان کا اس میں گرامی ہے کیپٹن آتا پاکستان ایڈنسکیٹر سروس سے تعلق کامل میری گزارش ہے کہ تشریف لائے اور اپنے تیر لازمانہ آتا ہے سہمیں درے درے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ آئینے پڑے ہوئے ہیں چہرے اس لیے سہمیں درے درے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ آئینے پڑے ہوئے ہیں یہ کائنات یہ میں ہوں یہ آپ ہیں صاحب اسی تکون میں تینوں کہیں بندے ہوئے ہیں کائنات یہ میں ہوں یہ آپ ہیں صاحب اسی تکون میں تینوں کہیں بندے ہوئے ہیں اور سخن کرو کہ گھٹن چھا چکی ہے چہروں پر سخن کرو کہ گھٹن چھا چکی ہے چہروں پر دعائیں مانگو کہ موسم ابھی مرے ہوئے اور تمام زاد سفر تو لگا ہے ہونٹوں پر تمام زاد سفر تو لگا ہے ہونٹوں پر مگر یہ کیا کہ ابھی کافلے رکے ہوئے ہیں کروانگی کا نام ہی نہیں لے رہے کافلے لگا رہا ہے وہ مرحم لگا رہا ہے وہ مرحم ہرن کے زخموں پر لگا رہا ہے وہ مرحم ہرن کے زخموں پر مگر کمان میں کچھ تیر بھی جڑے ہوئے ہیں اور اتائی راس نہ آیا کبھی زمانہ ہمیں اسی لیے پسے دیوار ہم کڑے ہوئے ہیں جب سے اس دل میں ہوئی پیدا محبت میری جب سے اس دل میں ہوئی پیدا محبت میری اس کے چہرے سے حویدہ ہے شباحت میری اور شیر رحمان فارس کی نظر افسری اپنی جگہ یہ بھی بجا ہے لیکن افسری اپنی جگہ یہ بھی بجا ہے لیکن شیر کہنے سے ہوئی شہر میں عزت میری شیر کہنے سے ہوئی شہر میں عزت میری اور میچ کر جائے گا یہ رنگ تیرے چہرے سے میچ کر جائے گا یہ رنگ تیرے چہرے سے اوڑ کر دیکھ کبھی سر پہ یہ چاہت میری اور جازب خوب مشہور ہوئی شہر کے فرزانوں میں خوب مشہور ہوئی شہر کے فرزانوں میں اور کوئی بھی آئے کھلا رکھتا ہوں دروازے کو کوئی بھی آئے کھلا رکھتا ہوں دروازے کو وقت خدا آپ ہی کرتا ہے حفاظت میری اور شیر دیکھئے گا جب سے کی اس نے میرے دست جنوب پر بیعت جب سے کی اس نے میرے دست جنوب پر بیعت تب سے اس جسم پر نافذ ہے شریعت میری جب سے کی اس نے میرے دست جنوب پر بیعت تب سے اس جسم پر نافذ ہے شریعت میری رہ کے آئے ہیں ان میں بھائی بھائی وہ بتا کر نہ گیا مجھ کو عطا جاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر تھی لکھی ہوئی قسمت میری اور دو چاہ سے چھوٹی بیر کے کوزگر اور چاک کا رشتہ کوزگر اور چاک کا رشتہ کتنا سچا ہے خاک کا رشتہ کوزگر اور چاک کا رشتہ کتنا سچا ہے خاک کا رشتہ اور دل سے یوں غم کا ربط ہے جیسے دل سے یوں غم کا ربط ہے جیسے وہ گریبا سے چاک کا رشتہ اور میں نے پوچھا بتائیے مد ہوشی میں نے پوچھا بتائیے مد ہوشی جھن کر بولا تاک کا رشتہ جھن کر بولا تاک کا رشتہ اے جنو موجزہ دکھا کوئی اے جنو موجزہ دکھا کوئی توڑ دے ہی مہم آپ کا رشتہ اور ٹوٹتا ہی نہیں اتا دل سے ٹوٹتا ہی نہیں اتا دل سے یہ مسلسل فراق کا رشتہ ہاں وہ جو تنجیریں ڈال رہے تھے جی طالبان میرے پاؤں میں یہ سوٹ کا شہر ہے چھکنا پڑا عدو کو میرے سامنے اتا چھکنا پڑا عدو کو میرے سامنے اتا مشکل تک میرے پاؤں میں زنجیر ڈالنا سر جال کو ایک پچابی سنا کے میں نہیں پانچا میں تخت ہزارہ چھڑ گئی آ بیٹھا تیرے کون میں تخت ہزارہ چھڑ گئے آ بیٹھا تیرے کون تو کافی شاہ حسین دی میں وارش شاہ دے بول میں تخت ہزارہ چھڑ گئے آ بیٹھا تیرے کون تو کافی شاہ حسین دی میں وارش شاہ دے بول تو ہیر سے آلن جاپ دی تیرا روپ خدا دی شاہ دی تو ہیر سے آلن جاپ دی تیرا روح خدا دی شان تیرے لانگ چا سورج لشک دا تیرے نینہ بج کرپان نہیں کڑیے ان پڑ جانی ہیں سن راوان بچنا رو تو کافی شاہ حسین دیل ہے وارش شاہ دیل بوت اور میرا دل پپل دی چھاہے میرا دل پپل دی چھاہے میرا دل پپل دی چھاہے دل میرا پیار نیرا پنجاب میرا پیار نیرا پنجاب میرا دل پپل دی چھاہے میرا سینہ سترج وقت دا دل بسدہ ہویا گرام میں تیرے ورگا جابتا آ بے جا میرے کو اور آخری بند ہے آ نفرت ایتھوں کڑیے تکریے پیار دیگا آ نفرت ایتھوں کڑیے تکریے پیار دیگل اے بندے پکھے پیار دے کوئی سکھ سنے ہا کل میں پگ بننا پنجاب دی تو چونی سکھتے کھو تو کافی شاہ حسین دی میں بارش شاہ سینئر وائس پریزیڈنٹ سیور سرسز المانائی جعوید انور صاحب سے جن کا تعلق پاکستان ریل وستین کومن سے ہیں ان کا ایک شعر آپ کی نظر سب سامعین کی کہ ہر پھول پر خزغند تیری شکل پر نکلے ہر پھول پر قدغن کے تیری شکل پر نکلے ہر زخم پر لازم کے تیرا دستے نگل جعوید انور صاحب ایک تیرے جانے کا کوئی غم تو نہیں جو برو اس جہاں میں کم تو نہیں اکترے واسطے سبھی چھوڑیں اور ہوگا وہ کوئی ہم تو نہیں تیرے جانے کا کوئی غم تو نہیں یہ میدہ صاحب کو بھی کہہ سکتے ہیں جو بھاگ گئے ہیں خوب روح اس جہاں میں کم تو نہیں ایک تیرے واسطے سب ہی چھوڑیں اور ہوگا وہ کوئی ہم تو نہیں اور مل جائیں گے یہ جام و سبو اور مل جائیں گے یہ جام و سبو جام تیرا بھی جام جم تو نہیں اور جو مباحث میں قول فیصل ہو جو مباحث میں قول فیصل ہو تیری باتوں میں ایسا دم تو نہیں اور کچھ تو ہوگا ملال کھونے کا کچھ تو ہوگا ملال کھونے کا دیکھ تیری بھی آنکھ نم تو نہیں اپنے کچھ پل جو میرے ساتھ بسر ہو جائیں اپنے کچھ پل جو میرے ساتھ بسر ہو جائیں مجھ پہ وا کچھ تو میری ذات کے در ہو جائیں اور لاکھ رکھتا ہوں بچا کر میں کسی سے خود کو لاکھ رکھتا ہوں بچا کر میں کسی سے خود کو پھر بھی ایک آن میں کیوں شیر و شکر ہو جائیں اور کوئی ادغامِ ہماگیر جو صورت گر ہو کوئی ادغامِ ہماگیر جو صورت گر ہو ایک منظر بنیں اور دونوں نظر ہو جائیں اور رائے گانی میں کٹی ہے جو بھلا ہی ڈالوں گئے لمحے جو کسی اور کے سر ہو جائیں اور فیصلے ہوں جو مقدر کبھی پسپائی کے فیصلے ہوں جو مقدر کبھی پسپائی کے میرے بازو ہی کسی اور کے پر ہو جائیں اور مقتارز ہے یہ ختم ہے اس کے بعد جیسا میں نے کہا ایک اسی آس پہ سونپا ہے تجھے گریہ شب ایک اسی آس پہ سونپا ہے تجھے گریہ شب اشک میرے بھی کسی وقت گوھر ہو جائیں بہت شکریہ تجھے گا ملال کھونے کا دیکھتے ہی بھی آنکھ مانتے ہیں جاوید اندر صاحب میں شاہر ہماری سب کی سماؤں سے تجھے کر رہے تھے خوزین وزرات اب میں جس شاہر کو دعوت سونپا دینا چاہتا ہوں یہ اس وقت ہمارے ہاں سینے موٹ آفسر پرس کومن سے ان کا تعالق ہے پاکستان ایڈنسٹیٹر تعلق سروس سے اور ان کی نقمات سروس میں بھی آج تک یاد کی جاتی ہیں اس لیے میں عام طور پر میرے بتیجے بھانجے ان سے ان کے پاس بیٹھتا اور ان سے سیکھتا ہوں اور آپ آج میں نے جو سنا اس کے پاس مجھے اندازہ ہوا کہ ہر نئی آنے والی نسل کتنی زیادہ بہتر چیز ہر چیز کہتی ہے اور کتنی نولوجبل ہوتی ہے اور ہم سے وہ یقیناً بہتر ہے عام طور پر بزرگی نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہیں تو ہم میں علاوہ عمجد صاحب کے جو کہ واقعی شاعر ہیں میں مجھے مجھے شاعری جو رکی شاعری ہے وہ صرف آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کے وہ تھا وسیلہ ایک نظم چھوٹی تھی خامشی کا گیت آپ کے جال سے دوراً خلاوں میں خامشی حسدیوں سے دوراً خلاوں میں خامشی حسدیوں سے کہتے ہیں کہ آوازیں اس طرف نہیں جاتی ہیں راہ میں ڈوب جاتی ہیں بس ہوا کے شانوں پر سفر کرتی رہتی ہیں اور ساری آوازیں سارے گیت سب پیماں اس زمین کا حصہ ہیں اس لیے دعائیں میری میرا رب نہیں سنتا اس لیے اس لیے دعائیں میری میرا رب نہیں سنتا اس سے پہلے خاموشی اس زمین پہ آ اترے اس زمین کو کھا جائے اور ہماری آوازیں گنگ ہو کے رہ جائیں باتیں سب سنا لیں ہم لا زوال چاہت کے سارے گیت گالیں اس سے پہلے خاموشی اس زمین پہ آ اترے اس زمین کو کھا جائے اور ہماری آوازیں گنگ ہو کے رہ جائیں باتیں سب سنا لیں ہم لا زوال چاہت کے سارے گیت گالیں ہم دوسری جو ہے نظم مجھے آپ کہیں تو میں اردو میں سنا دوں اور چاہیں تو انگریزی میں ایک ایک بڑی حسین جمیل خاتون تھی ہمارے بڑے صغیر کی مدھو بالا تو آپ جو جو بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دل نہیں ہوگا کہ وہ جب ہم فلمیں دیکھتے تھے ہم نے شروع کی تو ہاو پابلشی ہوا ان کے اوپر ایک فلم ان کے اوپر ایک انگریزی میں 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 نے نظم لکھی ہے آپ چاہیں تو وہ سنا دوں کیونکہ وائلیشن پنجابی آپ چاہیں تو نہیں وہ انگریزی میں سے اردو تو ایک اور نظم تھی جو میں میں کہہ رہا تھا آپ کے لئے آپشن ہے کہ پھر دو سناؤ نا مدھو بالا ایسے انگریزی مسئل میں ایک ہوتی ہے اوڈ جس کو کہا جاتا ہے تو یہ یہ سو آپ کا عرف آپ کا مہاری لگتا ہے ابنسونم oh was she venice the goddess of love or the queen of hearts or silver screen are all combined i do not know where she came from but yes i do know where she lived she lived in every heart she lived in every heart that ever lived to love she lived in every soul that danced in the rain she lived in every spirit that ever romanced she lived in every spirit that ever romanced she lived in rose and lilies in jasmine and in daisies but she lived for love alone to love and be loved abound and somewhere in a prince that love was seen and found they walked along but their paths never met they walked along but their paths never met so she walked alone and fell one day and she did not find the prince around with a final fall she never rose a desolate evening she said in every heart and reached the very end of a path to wait for him in a world far away somewhere beyond the right or wrong there is a garden and I'll meet you there said Romy but she also lives in here in the prince's heart and in every heart the dances in rain that bleeds in pain that waits in vain thank you that that is a and to 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 and a a gem gashita kehani ho go a her nai bat purani go a gashita kehani ho go her nai bat purani go 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 jis ko has has ke su na کرتے ہو جس کو ہنس ہنس کے سنا کرتے ہو یہی رو رو کے سنانی ہوگی جس کو ہنس ہنس کے سنا کرتے ہو جس کو ہنس ہنس کے سنا کرتے ہو یہی رو رو کے سنانی ہوگی اور ٹھیک سے چل نہیں پائی دنیا ٹھیک سے چل نہیں پائی دنیا یعنی یہ پھر سے بنانی ہوگی ٹھیک سے چل نہیں پائی دنیا یعنی یہ پھر سے بنانی ہوگی رنگ دیوار یہ کہتا ہے یہاں رنگ دیوار یہ کہتا ہے یہاں کوئی تصویر پرانی ہوگی اور مار ڈالے نہ کہیں سنناٹا مار ڈالے نہ کہیں سنناٹا کوئی زنجیر ہلانی ہوگی مار ڈالے نہ کہیں سنناٹا کوئی زنجیر ہلانی ہوگی اور ایک دروازہ بنانا ہوگا ایک دروازہ بنانا ہوگا ایک دیوار گرانی ہوگی ایک دروازہ بنانا ہوگا ایک دیوار گرانی ہوگی اور بلا مقصد جو کریں گے ہجرت بلا مقصد جو کریں گے ہجرت یہ تو پھر نقل مکانی ہوگی اور بات گلشن کی وہی سچی ہے آخری شیر ہے بات گلشن کی وہی سچی ہے جو پرندوں کی زبانی بات گلشن کی وہی سچی ہے جو پرندوں کی زبانی ہوگی ایک چھوٹی سی نظر میں آپ کو سنواتا ہوں اس کا عنوان ہے درد پھیل جائے تو درد پھیل جائے تو ایک وقت آتا ہے آرزو گزیدوں کے حوصلے نہیں چلتے درد پھیل جائے تو ایک وقت آتا ہے آرزو گزیدوں کے حوصلے نہیں چلتے دشتے بے یقینی میں آسریں نہیں چلتے دشتے بے یقینی میں آسریں نہیں چلتے ایک ذرا توجہ سے دیکھئے تو کھلتا ہے لوگ ان پہ چلتے ہیں راستے نہیں چلتے ایک ذرا توجہ سے دیکھئے تو کھلتا ہے لوگ ان پہ چلتے ہیں راستے نہیں چلتے عشق کے علاقے میں حکم یار چلتا ہے ذابطے نہیں چلتے عشق کے علاقے میں حکم یار چلتا ہے ذابطے نہیں چلتے اور حسن کی عدالت میں آجزی تو چلتی ہے مرتبے نہیں چلتے عشق کے علاقے میں حکم یار چلتا ہے ذابطے نہیں چلتے اور حسن کی عدالت میں آجزی تو چلتی ہے مرتبے نہیں چلتے دوستی کے رشتوں کی پرورش ضروری ہے سلسلے تعلق کے خود سے بنتو جاتے ہیں لیکن ان شگوفوں کو ٹوٹنے بکھرنے سے روکنا بھی پڑتا ہے دوستی کے رشتوں کی پرورش ضروری ہے سلسلے تعلق کے خود سے بنتو جاتے ہیں لیکن ان شگوفوں کو ٹوٹنے بکھرنے سے روکنا بھی پڑتا ہے چاہتوں کی مٹی کو آرزو کے پودے کو سینچنا بھی پڑتا ہے اور رنجیشیوں کی باتوں کو بھولنا بھی پڑتا ہے بہت ماضی رنجیشیوں کی باتوں کو بھولنا بھی پڑتا ہے میں وہ سناتا ہوں سر وہ سنایے نا پھر لطف شب وصف کو دھراؤں کسی ہے وہ سنایے نا اب ہم دھرانے کی عمر سے بھی گزر گئے ہیں میں ایک تازہ غزل آپ کو اور سناتا ہوں پھر ایک دو چیزیں ایک دوستن بھی مجھے نظم کے لیے کہا تھا چھوٹی سی اچار نائنوں کی لیکن یہ غزل میں آپ کو سناتا ہوں کہ یوں دنیا میں ہوتا کب ہے یوں دنیا میں ہوتا کب ہے جو بچھڑے وہ ملتا کب ہے اور آئینہ کیا دیکھ سکے گا وہ صورت میں اترا کب ہے آئینہ کیا دیکھ سکے گا وہ صورت میں اترا کب ہے اور یہ تھوڑا سا شرارتی سا شیر ہے کہ بھولے سے تم آتو گئے ہو بھولے سے تم آتو گئے ہو یہ تو بتاؤ جانا کب ہے اور دیواروں پہ درج ہے کیا کیا دیواروں پہ درج ہے کیا کیا اور رہبر جس پر لے کے چلے ہیں رہبر جس پر لے کے چلے ہیں یہ منزل کا رستہ کب ہے رہبر جس پر لے کے چلے ہیں یہ منزل کا رستہ کب ہے اور تم ناحت ناراض ہوئے ہو تم ناحت ناراض ہوئے ہو منت ہے یہ شکوا کب ہے اور ایک اور شیر اسی طرح کا سنیے گا کہ عرضِ نیازِ عشق پہ بولے عرضِ نیازِ عشق پہ بولے ہم نے تم سے پوچھا کب ہے عرضِ نیازِ عشق پہ بولے ہم نے تم سے پوچھا کب ہے عرضِ نیازِ عشق پہ بولے ہم نے تم سے پوچھا کب ہے عرشہ دیکھے گا سن لیتا ہے بات کبھی تو سن لیتا ہے بات کبھی تو چاند تمہارے جیسا کب ہے سن لیتا ہے بعد کبھی تو چاند تمہارے جیسا کب ہے اور عقل نے کیا کیا سمجھایا بھی عقل نے کیا کیا سمجھایا بھی عشق کسی کی سنتا کب ہے عقل نے کیا کیا سمجھایا بھی عشق کسی کی سنتا کب ہے جان رہے گی یا جائے گی جان رہے گی یا جائے گی دیوانوں نے سوچا کب جان رہے گی یا جائے گی دیوانوں نے سوچا کب شیر دیکھے گا کام تو کشتی ہی آئے گی کام تو کشتی ہی آئے گی دوست کسی کا دریا کب ہے کام تو کشتی ہی آئے گی دوست کسی کا دریا کب ہے اور چند برک ہیں خالی اب بھی جازیب چند برک ہیں خالی اب بھی سب کچھ اس نے لکھا کب ہے چاند برک ہیں خالی ابھی سب کچھ اس نے لکھا کب ہے اور آج آئے وہ لوٹ کے امجد ایسا بخت ہمارا کب ہے بہت نوازی ایک چار لائنوں کے ایک نظر میں ابھی مجھے کس کی دوست نے آپ نے کہی تھی وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو اس کا عنوان ہے تم تم جس خواب میں آنکھیں کھولو یہ کیپٹنٹ راہ صاحب کی بھی پسند ہے تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ عمر تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ عمر اور تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ تم جس پھول کو ہس کر دیکھو کبھی نہ وہ مر جائے تم جس پھول کو ہس کر دیکھو کبھی نہ وہ مر جائے اور تم جس حرف پر املی رکھ دو وہ روشن ہو جائے تم جس حرف پر املی رکھ دو وہ روشن ہو جائے کہ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے زندگی کے رستے میں بچنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں ایک ایک تنکے سے آچیاں بنانے میں خوشبویں پکڑنے میں گل ستاں سجانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بھانٹ دیتے ہیں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بھانٹ دیتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلح نہیں ملتا مرنے والی آسوں کا خوبہ نہیں ملتا زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں سب ہی مل بھی جاتی ہیں وقت پر نہیں آتی وقت پر نہیں ملتی یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلح نہیں ملتا مرنے والی آسوں کا خوبہ نہیں ملتا زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں سب ہی مل بھی جاتی ہیں وقت پر نہیں آتی وقت پر نہیں ملتی یعنی ان کو محنت کا عجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے یعنی ان کو محنت کا عجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے اصل جو عبارت ہو پس نمشت ہو جائے اصل جو عبارت ہو پس نمشت ہو جائے آخری چیزہ اس کا فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں اور ان کے سہن میں سورج دیر سے نکل دے آج چونکہ بہت سارے لوگوں نے لیبرٹی لیز یادہ سنانے کی کہ میں ممنون اسیانی بننا چاہتا میں بھی لیبرٹی روڑا میں آپ کو ایک نظم ہے خاص طور پر سنانا چاہتا ہوں اس لیے میں سنانا چاہتا ہوں کہ وہ عام مشاعروں میں سنانے والی نظم نہیں ہے ایک تجربہ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مشرقی شاعری میں ہم کنکریٹ چیزیں جو ہیں ان کو بھی ابسٹیکشن میں لے جاتے ہیں بوجود ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے جبکہ ویسٹ میں شاید اس سے ادر بے راؤنڈ ہوتا ہے تو یہ نظم ہے تو ہماری لیکن اس میں میں نے ٹیکنیک جو ہے وہ توڑی سیک ویسٹر نظم کی استعمال کی ہے اور آپ جیسی پڑی لکھی آرڈینس جو ہے وہ ذرا کم کم ملتی ہے اس لئے یہ میں نظم آپ کو سناتا ہوں پھر اس کے بعد میں آخر میں یہ عرض کرتا ہوں اس کا عنوان ہے تو چل اے موسمِ گریہ تو چل اے موسمِ گریہ پھر اب کی بار بھی ہم ہی تیری انگلی پکڑتے ہیں تجھے گھر لے کے چلتے ہیں تو چل اے موسمِ گریہ پھر اب کی بار بھی ہم ہی تیری انگلی پکڑتے ہیں تجھے گھر لے کے چلتے ہیں وہاں ہر چیز ویسی ہے کوئی منظر نہیں بدلا تیرا کمرہ بھی ویسے ہی پڑا ہے جس طرح تُو نے اسے دیکھا تھا چھوڑا تھا تیرا کمرہ بھی ویسے ہی پڑا ہے جس طرح تُو نے اسے دیکھا تھا چھوڑا تھا تیرے بستر کے پہلو میں رکھی اس میز پر اب بھی دھرا ہے مگو کافی کا کہ جس کے خوشک اور ٹوٹے کناروں پر ابھی تک وسوسوں اور خواہشوں کی جھاک کے دبے نمائیں تیرے بستر کے پہلوں میں رکھی اس میز پر اب بھی دھرا ہے مگو کافی کا کہ جس کے خوشک اور ٹوٹے کناروں پر ابھی تک وسوسوں اور خواہشوں کی جھاک کے دبے نمائیں کلم ہے جس کی نب پر رجگوں کی روشنائی یوں لرستی ہے کہ جیسے سوکتے ہونٹوں پہ پپڑی جمنے لگتی ہے کلم ہے جس کے نب پر رجگوں کی روشنائی یوں لرستی ہے کہ جیسے سوکتے ہونٹوں پہ پپڑی جمنے لگتی ہے وہ کاغذ ہیں جو بے روئے ہوئے کچھ آنسوں سے بھیگے رہتے ہیں وہ کاغذ ہیں جو بے روئے ہوئے کچھ آنسوں سے بھیگے رہتے ہیں تیرے چپل بھی رکھے ہیں تیرے چپل بھی رکھے ہیں کہ جن کے بے سمر تلووں سے وہ سب خواب لپٹے ہیں جو اتنا روندے جانے پر بھی اب تک سانس لے دیں تیرے چپل بھی رکھے ہیں کہ جن کے بے سمر تلووں سے وہ سب خواب لپٹے ہیں جو اتنا روندے جانے پر بھی اب تک سانس لیتے ہیں تیرے کپڑے جو غم کی بارشوں میں دھل کے آئے تھے میری الماریوں کے ہینگروں میں ابھی لٹکے ہیں دلاسوں کا وہ گیلا تولیا اور ہچکیوں کا عد بھلا سابن دلاسوں کا وہ گیلا تولیا اور ہچکیوں کا عد گھلا سابن چمکتے واش بیسن میں پڑے ہیں اور تھنڈے گرم پانی کی وہ دونوں ٹونٹیاں اب تک رما ہیں تو جنہیں اس دن کسی جلدی میں چلتا چھوڑایا تھا نراسوں کا وہ گیلا تول گیا اور ہچکیوں کا عد گھلا سابن چمکتے واش بیسن میں پڑے ہیں اور تھنڈے گرم پانی کی وہ دونوں ٹونٹیاں اب تک رما ہیں تو جنہیں اس دن کسی جلدی میں چلتا چھوڑ آیا تھا دریچے کی طرف دیوار پر لٹکی گھڑی اب بھی ہمیشہ کی طرح آدھا منٹ پیچھے ہی رہتی ہے دریچے کی طرف دیوار پر لٹکی گھڑی اب بھی ہمیشہ کی طرح آدھا منٹ پیچھے ہی رہتی ہے کلندر پر رکی تاریخ نے پلکیں نہیں جب کی کلندر پر رکی تاریخ نے پلکیں نہیں جب کی اور اس کے ساتھ آویزان وہ ایک تصویر وہ ایک تصویر وہ ایک منظر کہ جس میں وہ میرے شانے پہ سر رکھے میرے پہلو میں بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ آویزان وہ ایک تصویر ایک منظر میں ایک لائن میں اس کر رہا ہوں اس میں میرے شانے پہ سر رکھے میرے پہلو میں بیٹھی ہے میری گردن اور اس کے گیسوں کے پاس ایک تتلی خوشی سے اڑتی پھرتی ہے میری گردن اور اس کے گیسوں کے پاس ایک تتلی خوشی سے اڑتی پھرتی ہے کچھ ایسا سہر چھایا ہے کہ دل رکتا ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کچھ ایسا سہر چھایا ہے کہ دل رکتا ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے مگر اے موسمِ گریہ اسی ساتھ نہ جانے کس طرف سے تُو چلا آیا آخری مندر اس کا مگر اے موسمِ گریہ اسی ساتھ نہ جانے کس طرف سے تُو چلا آیا ہمارے بیچ سے گزرا ہمارے بیچ سے تُو اس طرح گزرا کہ جیسے دو مخالف راستوں کو کاٹتی سرحد کہ جس کے ہر طرف بس دوریوں کی گرد اڑتی ہے ہمارے بیچ سے گزرا ہمارے بیچ سے تُو اس طرح گزرا کہ جیسے دو مخالف راستوں کو کاٹتی سرحد کہ جس کے ہر طرف بس دوریوں کی گرد اڑتی ہے اسی ایک گرد کی تہسی تجھے دروازے کی بیل پر جمی شاید نظر آئے کوئی تصویر کے اندر کمی شاید نظر آئے تمنا سے بھری آنکھیں جو ہر دم مسکر آتی تھیں اب ان آنکھوں کے کونوں میں نمی شاید نظر آئے بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت محبت اب آخر میں میں ہمارے دو دوستوں کی بیگمات تو یہاں بیٹھی ہیں باقیوں کے بھی کچھ بیٹھی ہوں گی لیکن خاص طور پر میں ہماری چھوٹی بین کو بیٹی کو ان کی آج سالگیرا ہے یہ دیڈیکیٹ کرتے ہوئے یہ ایک محبت کی نظر کیونکہ ان کے میاں بار بار فرمائش بھی کر رہے تھے انہی کی طرف سے سمجھے بیٹھا اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر وہ نخلے فلک سے اڑھ کر تمہارے قدموں میں آگرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا اگر وہ نخلے فلک سے اڑھ کر تمہارے قدموں میں آگرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا اگر نہ آئے اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جانا ٹوٹے وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جانا ٹوٹے وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا میں خوش موہوں میں تمہیں ملوں گا مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا میں اس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا میں اس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا اگر ستاروں میں اس قطروں میں خوش موہوں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا میں بھی بکر چکا ہوں تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رکھ کے تم کو صدائیں دوں گا میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رکھ کے تم کو صدائیں دوں گا سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا سمندروں کے سفر پہ نکلو تو سجا زیرے پر بھی بہت 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 رہنم یہ اسے کہتے ہیں سینیاریٹی کا زبر då آئیے شکریہ